نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صبح کرے اور یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے پھر وہ زبان سے ادا ہی نہیں کرنے دل میں اس کا یقین اور ایمان بھی ہونا ضروری ہے اور وہ کیا ہے رضیت باللہ ربن عرش والا مجھ سے راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں میں اس کو اپنا پروردگار خالق مالک رازق مان کے میں بھی خوش ہوں اور اسلام کو اپنا دین اپنا مذہب میں مان کے خوش ہوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو میں اپنا رحنما اپنا رحبر اپنا مربی اپنا معلم اور اپنا نبی رسول مان کے راضی ہوں یہ تین کلمات بندہ زبان سے نکالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے تو یہ تین کلمیں ذرا ان پر غور کرے نا ہیں کیا اگر بندہ اپنے راب پر راضی ہو جائے کہ میرا نفع میرا نقصان میری دکھ میری استقلیف میری خوشی میری خوشحالی سب میرے مالک کے پاس ہے جیسے وہ خوش میں بھی خوش تو پھر ہوتا آسمانوں میں اعلان جب بندہ کہتا کہ مجھے اسلام کے علاوہ اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے شادی ہو غمی ہو دکھ ہو سکھ ہو ہر حالت میں اسلام کو دیکھتا ہے اور جب وہ ایک ہی پیر اور مرشد پر راضی ہو جاتا ہے کسی اور کی اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تب وہ بنتا ہے آسمانوں والوں کا محبوب اور پھر اللہ کہتا ہے کہ زمین والوں کا بھی اس کو محبوب بنا دیا جائے سبحان اللہ پھر وہ بندہ چاروں طرف لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے کیا ہستی ہے کیا شخص ہے یہ وہ بات کرتا ہے تو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ نظر آئے تو لوگ ملنا چاہتے ہیں پھر وہ ایسا محبوب بنتا ہے تو یہ کلمات تین رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو ایمان کی لذت اور مزہ اس بندے کو آتا ہے بیوٹی فل سر ایمان کی لذت لذت اور مزہ ایمان ہے کیا ایمان کا ذائقہ اس کی روح میں اس کے دل میں محسوس ہوتا ہے کب محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو رب مان کے خوش ہو کسی اور کی طرف نہیں جانگتا اور جب وہ اسلام اس کی تعلیمات پر راضی ہے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں اس کو محسوس ہوتی ہم دیکھتے ہیں نا خوشی کے موقع پر ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے غم کے موقع پر کیا ہو رہا ہے کچھ یودیوں سے کچھ ہندووں سے کچھ حسانیوں سے رسومات لے کے تو مسلمان بھی کر رہے ہیں لیکن یہ مسلمان جو اللہ کا محبوب ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور جس کو ایک لا ثانی پیر ملا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو دل سے خوش ہو کسی اور مرشد کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں کہتا ہے میرے پاس ساری کائنات کا سردار ہے تو پھر وہ بنتا ہے آسمان والوں کا بھی محبوب اور زمین والوں کا بھی محبوب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمالے ہیں آمین